السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو جس طرح کہ آپ کو پچھلے ویڈیوز میں بتایا گیا پریزنٹیشن کے بارے میں اور سب سے پہلے ویڈیو میں آپ کو بتایا گیا تھا آن لائن قرآن مجید پڑھانے کے لئے ہمیں تین چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے نمبر ایک پریزنٹیشن نمبر دو گوگل کروم نمبر تین سکائل تو پریزنٹیشن کے بارے میں پچھلے ویڈیوز میں آپ کو ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو گوگل کروم کے بارے میں بتائیں گے تو گوگل کروم کو اوپن کیسے کرنا ہے اور کلوس کیسے کرنا ہے تو دوستو گوگل کروم کے بھی اوپن کرنے کے وہی تین طریقے ہیں جو پریزنٹیشن کے ہیں نمبر ایک ڈبل کلک کر کے اوپن کرنا نمبر دو اور رائٹ کلک اوپن نمبر تین سرچ میں جائیں یہاں پر چیک کریں اوپن کر دیں گر اوپن نہیں ہے تو پھر آپ جی او او لکھ دیں اور گوگل کروم جو اپشن ہے وہ آ جائے گا کسی بھی طریقہ سے اوپن ہونے کے بعد آپ کے سامنے گوگل کروم کا اس طرح کا پیج آئے گا تو گوگل کروم کے پیج کے دائیں طرف دیکھیں یہ جو اوپشن ہے یہ کلوز کرنے کا ہے یہ پیج کو چوٹا کرنا ری سائز کرنا اگر پیج چوٹا ہے تو آپ کلک کر دیں چوٹا ہو جائے گا پیج اگر بڑا ہے تو آپ کلک کریں گے چوٹا ہو جائے گا اگر چوٹا ہے کلک کرنے سے پیج بڑا ہو جائے گا اور یہ جو اوپشن ہے یہ مینیمائز کا ہے یہاں سے آپ کا پیج مینیمائز ہو جاتا ہے سیف ہو جاتا ہے نیچے ٹاسپ بار میں جب آپ کو ضرورت ہوتی ہے تو آپ کلک کریں پیج آپ کا وہی سے اوپن ہو جائے گا تو یہ والا اوپشن گوگل کروم کے پیج کو کلوز کرنے کے لیے یہ ری سائز کرنے کے لیے اور یہ سیف کرنے کے لیے مینیمائز کرنے کے لیے اور لیف سائٹ پر جو یہ اوپشنز ہیں پلس والا اس پہ کلک کرنے سے نیو ٹیپ اوپن ہوتا ہے اور نیو ٹیپ کے ساتھ ہی دیکھیں کروز ہے اس پہ کلک کرنے سے وہی نیو ٹیپ برن ہو جاتا ہے تو پلس سے نیو ٹیپ اوپن ہوتا ہے اور کروز سے نیو ٹیپ کلوز ہوتا ہے امید ہے آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا نیکس ویڈیو میں آپ کو ہم مزید گوگل کرنے کے بارے میں بتائیں گے انشاءاللہ السلام علیکم موسیقی